اور ایک ہوتی ہے لیپرومیٹس لیپروسی جو ٹیوبر کلائیڈ لیپروسی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فردر اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ہم بڑی چیزوں پر ہاں اس کی اقسام ہوتی ہیں مصلا ٹیوبر کلائیڈ لیپروسی جو ہوتی ہے اس کے اندر آدمی کا ڈیفینس میکنزم اچھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جلد انوالو ہوتی ہے جلد اور نرس جو انسان کی نسییں ہوتی ہیں جیسے کہ پتہ چلتا ہے احساس جاتا ہے جیسے کنٹرول کا تعلق ہے کنٹرول کا تعلق ہے تو وہ نرس جو ہیں پہلے انوالو ہو جاتی ہیں اور جلد انوالو ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک داغ آتا ہے ریڈ کلر کا یا پرپل کلر کا یا کوپری کلر کا وہ کہیں پر بھی جسم کے ہو سکتا ہے چہرے پر ہوتا ہے یا پیچھے ٹرنک پر بیک پر ہوتا ہے سامنے بھی ہو سکتا ہے وہ داغ جو ہے اوپر سے ابرہ ہوا ہوتا ہے اور سینٹر سے پیل ہوتا ہے کلر تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا ہے کیونکہ ہم تو اپنی زمدہ کریں گے تو اس میں پہلے تو جو نس داغ کے قریب ہوتے ہیں اس میں درد شروع ہو جاتا ہے یہ مستقل درد ہوتا ہے نہیں کبھی کبھا اور بعد میں وہ نس جو ہے موٹی ہوئی لائک ہو جاتی ہے اس کو چھوہ جائے نرم محسوس ہونے لگتی ہے بلکل ایک دھاگہ یا ایک موٹی دوری سی محسوس ہو جاتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں اچھا یہ جو ہے ایک دو تین چاہت میکسیمم دس تک ہو سکتے ہیں تیوبر کلائٹ یہ پھیلتی نہیں ہے یہ مطلب ایک ہی جگہ پر جو ہے نا وہ زیادہ تر کونسٹنٹ رہتی ہے اور اسیمیٹریکل ہوتی ہے کہیں پر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ آپ کا ایمیون سسٹم اچھا آپ کا دفاعی نظام اچھا اس کو بڑھنے نہیں دے رہا گئے دوسرا جو قسم ہے لیپرو میٹس لیپرو سی جو کہلاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جرسیم ہزاروں لاکھوں کے ادادات میں جو ہیں وہ جلد پر محصر انداز ہوتے ہیں اور اس کی ویسے جہاں یہاں پر جو تھے ایک یا دو یا پانچ یا دس جلد پر نشان آئے تھے داگ آئے تھے اس میں جو ہوتا ہے کئی سو ڈیڑھ سو دو سو تک بھی داگ جسم پر مختلف جگہوں پر ہو سکتے ہیں سیمیٹریکل ہوتے ہیں یعنی فیس کے ادھر ہوں گے تو ادھر بھی ہوں گے کمر پر پیچھے ادھر ہوں گے تو ادھر بھی ہوں گے ملکہ ایک ہی طرح کے پیٹرن کے وہ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور ہائپو پگمنٹڈ ہوتے ہیں مطلب ان کا کلر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہائپو پگمنٹڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جی اچھا وہ کم ہوتا ہے اچھا پھر اس میں جو ہوتا ہے لیپرو میٹس لیپروسی میں مطلب نہ صرف یہ کہ آپ کی جلد متاثر ہوئی بلکہ میوکس ممبرین یعنی اندر کے زبان ہونٹ وغیرہ یہ آپ کی آئیز آپ کی ناک یہ ساری چیزیں جو ہے انوالو ہوتی ہیں یہ جگہیں متاثر ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے اسے کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں تو بعض وقت آدمی بلائنڈنس کی طرف چلا جاتا ہے آنک جو ہے وہ کام نہیں کر رہی زبان میں جو ہے وہ لابیلویشن ہو جاتی ہے موں میں جو ہے وہ زخم ہو یا سر وغیرہ جاتی ہے یعنی اور بھی چیزیں اور بھی چیزیں جو ہے وہ نظر آنا شروع جاتی ہیں ناک جو ہے اس کا ٹیزر پرفریشن ہو جاتی ہے تو ناک بالکل جو ہے سیڈل نوز ہو جاتی ہے بیڈی آتی ہے بعض وقت آدمی یہ پوری ٹی پی اڑ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں کان جو ہے موٹے موٹے سے ہو جاتے ہیں اس میں اس میں خاص شکل ہوتی جس کہتا ہے لیو نائن فیس شیئر کی طرح شکل بن جاتی ہے انسان کے لیکن ٹھیک ہو جاتی ہے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے سکن ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشنر بریک بریک سے واپس آ کر لپرسی یا جزام کے مطالق مزید بات کی جائے گی کیپ واشنگ دے شو ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ جزام یا لپرسی کے مطالق آئیے باتشیت کا سلسلہ کے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ جزام کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اس کے مطالق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جرسوما کسی خاص حالات کے اندر پروشش پاتا ہے کیا یا اس کو زندہ رہنے کے لیے کوئی خاص انوائرمنٹل کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں بلکل ایک بات تو یہ کہ یہ جراسیم ہیومن ٹی ہومن مطلب یہ انسان میں رہے گا یہ آؤٹ سائٹ جو ہے مطلب آپ لیبارٹری میں نہیں آپ اس کو گروہ کر سکتے جس طرح سے وہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ جراسیم آٹھ سے دس دن تک بھی رہ سکتا ہے زندہ بغیر اگر اس جگہ پہ وہ ہے پیشنٹ چلا گیا اس نے وہاں پہ مطلب چینکا ہوئی گا تو یہ جراسیم جو ہے آٹھ دن تک دس دن تک وائبل رہ سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے جی اچھا اس کے لیے جو ہوتا ہے اس کو جو تیمپریچر چاہی ہوتا جیسے آپ نے پوچھا تو وہ تھوڑا سا تھنڈا مطلب 33 34 اس ٹمپریچر پہ یہ زیادہ گروہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نوردن ریزیاز ہیں یا یہ افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں ان میں جو ہے یہ زیادہ زیادہ پایا جاتا ہے اچھا راکس صاحب مختلف بیماریوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا خاص انکیوبیشن پیریئڈ ہوتا ہے کہ ایسا پیریئڈ جس کے اندر جراسیم تو جراسیم کا ایکسپویر ہو چکا ہوتا ہے وہ جسم میں داخل بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن بیماری ابھی تک سامنے نہیں آئی ہوتی یا بیماری کی ابتداء نہیں ہوئی ہوتی اسی طرح کا کوئی سائلنٹ انکیوبیشن پیریئڈ ہوتا ہے اس بیماری کا میرا خیال ہے اس بیماری کا سب سے زیادہ لمبا انکیوبیشن پیریئڈ ہے یعنی کچھ ہفتے سے لے کے کئی سال تک یہ جو ہے بیماری جراسیم آپ کے جسم میں داخل ہوگا اس کے بعد ان کے علامات جو ہیں ظاہر ہونا شروع ہوں گے جس طرح میں نے بتایا کہ دو طرح کی جو مین ہیں لیپرو میٹس لیپرو سی اور ٹیوبر کلائر لیپرو سی تو ٹیوبر کلائر لیپرو سی جس میں دو چار پانچ داغ صرف جسم کی اوپر آتے ہیں تو ان کے آنے میں تقریباً پانچ سال کا عرصہ لگتا ہے پانچ سے آٹھ سال کے پانچ سے چھ سال 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 آٹھ سال تک کے عرصے میں وہ نمودار ہوتے ہیں اور جو دوسرا لیپرو میٹس لیپرو سی جس میں کافی داغ جو ہے آ جاتے ہیں آئی انوالمنٹ اور یہ دوسری انوالمنٹ ہو جاتی ہیں تو وہ تو تقریباً آٹھ سے بارہ سال میں پتہ چلتا ہے جی تو اتنا لمبا اور باقاعدہ اسٹیڈیز ہیں کہ یہ جراسیم جو ہے تیس سے چالیس سال بعد علامات اس سے ظاہر ہوئیں لگنے کے بیماری یعنی کہ ہونے کے ہونے کے تقریباً تیس سے چالیس سال کے بعد جو ہے لیپرو سی جو ہے اس کے اوپر علامات جو نظر آنے شروع ہیں اشوراق صاحب اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں کیا لیپرو سی کی جیسے لیپرو میٹس جیسے لیپرو میٹس جی پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے انڈیٹرمنٹ انڈیٹرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادر بچوں میں ہوتی ہے اور اس میں بھی کچھ داغ نمودار ہوتے ہیں اب اگر ان کی مطلب امینوٹی یا قوت مدافعت اچھی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ویڈاوٹ اینی ٹریٹمنٹ صحیح بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے لیپرو سی موسٹ کومنلی وہ ٹیوبر کلائر لیپرو سی میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اور ڈبلو ایچ اے نے جو اس کو مطلب کلاسی فائی کیا ہے لیپرو سی کو انہوں نے صرف اس کو دو حصو بہت آسان کیا ہے ایک کو کہتے ہیں ملٹی بیس پوسی بیسلری جو کہ ٹیوبہ کلائرڈ جس کے اندر کوئی جراسیم نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف دو چار پانچ داغ نظر آتے ہیں اور ایک ہے ملٹی بیسلری بہت سارے بیسلائی ہزاروں کی تعداد میں بیسلائی بیسلری اور ملٹی بیسلری اور اسی بیسلری پر انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ وہ ریکمینڈ کیا کہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے رحصہ جزام کی بنا پر یا کوڑ کی بنا پر جسم کے کون کون سے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو جیسے کہ اسکن اسکن جو ہے جہاں پر سب سے پہلے نظر آتی ہے اور کیوں نظر آتی ہے اسکن اس در لارجسٹ آرگن آف در باڈی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اسکن اسکن اس در مارکر آف انٹرنل لیزیز اندرونی بیماریوں کے اوپر پی لیا ہو گیا نظر آگے آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا اور بھی مطلب فارائیڈ کی کوئی بیماری ہو رہی ہے گردے کی کوئی بیماری ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سی مطلب جن کے ساتھ ایک تو یہ اسکن انولمنٹ ہوئی اور اسکن کے ساتھ سب سے زیادہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ ان مریضوں کا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے سر سے بال جو ہے ایلپیشیا ہو جاتا ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں پلکیں اڑ جاتی ہیں بھویں اڑ جاتی ہیں اور جو فرنٹل لائنز جو ہوتی ہیں ماتھے کی یہ بہت زیادہ پرومنٹ ہو جاتی ہیں تھک ہو جاتی ہیں اور جو مطلب جو انولمنٹ ہو جاتی ہے تو لیگ اپتل یعنی ہم اوپر دیکھیں تو نہیں دیکھ سکتے دراب ہو جاتا ہے جو پلک ہے بیلیٹڈ ہو جائیں گے ناک جو نیزل پرفوریشن ہو جائے گا سیپٹم کا تو ناک جو بلکہ نہیں ہے چپٹی جیسے کہنا چاہیے گی ناک بیٹھ جائے گی بعض وقت ناک پرفوریشن کی ویسے پورا سیپٹم یا کارٹلیج اڑ جائے گا تو اتنا حصہ ہی ناک کا چلا جاتا ہے خالی دو سراخ جو ہیں جو جھڑ جاتے ہیں جو جھڑ جانا جھڑ جانا جیسے کہتے ہیں تو وہ بہت بڑا لو نائن فیس یعنی شیر کی طرح جو ہے اس میں جو ہے شکل ہو جاتی آدمی کی اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا خطرناک جو کام ہے وہ آنکھوں کے اندر مطلب یہ کہ جب کارنیل نرو انوالو ہو جاتی ہے جو کہ کارنیا یعنی ہماری آنکھ کے پتلی کو مطلب سپلائی ہو رہی ہے وہ انوالو ہو گئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ایریا جو ہے آنکھ کا جو کہ پلک چھپک رہی ہے ہماری بلنک نہیں ہو رہی کارنیا جو ہے ایکسپوز ہو گیا اب آنکھ کے پتلی کے چھپکنے دیکھیں اللہ تعالی نے کتنی وہ رکھی ہے کہ جب پتلی چھپکتی ہے تو تھن فلم جو ہے وارٹر کی ہماری آنکھ کے اوپر ہمیشہ لوبریکیشن کرتی رہتی ہے اور اسی وجہ سے ہماری آنکھ ابھی خوشک نہیں ہوتی اور اگر کوئی جیس چلی بھی جائے تو پھر وہ کیچڑ کی صورت میں نکل آتی ہے اب رات میں سوئے دیکھیں وہ مطلب تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ڈرائی ہو جاتی ہے آنکھ کیونکہ بلنک نہیں کر دی ہے ڈرائی ہو گئی جہاں پہ ڈرائی ہوئی ڈرائی ہونے کے بعد اس میں السریشن ہو جاتی ہے السریشن آنکھ